محمد کے شہر میں کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں ہر درد کی دعوی ہے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں دکھ درد والم غم کٹتے ہیں دکھ درد والم غم کٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں بہت خوب بہت خوبصورت نمسکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کر دی ہوں ابھی جنہیں آپ نے سنا ان کے لئے یہ کہنا لازمی ہے کہ خدا اس کو پرنور رکھے خدا اس کو صدا پرنور رکھے میتارہ جس نظر کا ہو گیا ہوں یعنی ان کا سلسلہ اس روشنی سے ہو چلا ہے جو سب سے اول ہے جس کا ایک ذرہ بھی اگر انسان کو مل جائے تو اس کی زندگی مکمل ہے شخصیت میں آج ملاقات محفل سما یعنی قوالی کی دنیا کے پرنور ستارے حاجی اسلم سابری عبادت میں مشہول بزرگوں کی دعا تجھ کو غالب نے برطری بخشی اور خسرو نے نگمگی بخشی تجھ کو خیام ایسا مجھتے سجدوں میں بیتی زندگی سجدوں میں بیتی زندگی سفر خانکا ہوکا درگا ہوکا حاجی اسلم سابری تیہ کروں گا یہ اندھیرا میں اکیلا کیسے میرے ہمراہ چلے گا میرا سایا کیسے اندھیرا پیر سہارنپور اتر پردیش میں انیس سو پیتالیس کو اسلم سابری کا جن صوفی عبدال سبحان اور ماتا رحمت الہی کی گھر پر ہوا گائی کی آپ کو وراثت میں ملے اور بچپن سے ہی ان کا تاروخ اس روشنی سے ہو گیا جو خدا پرماتما کی اور لے جاتی ہے بہت جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کیونکہ آواز اور گائی کی بزرگوں کی امانت ہے اور یوں صرف گیارہ سال کے اندوں میں انہوں نے درگاہوں اور خانکہوں پر اپنے بندگی پیش کرنا شروع کر دی موسیقی کہتے ہیں کہ دعا کا اثر فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے ان کی آواز اور اداعی کی بہت جلد لوگوں کی دل میں گھر کرنے لگی موسیقی اور یوں ان کی آواز کا چرچہ ہر سو ہونے لگا موسیقی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈیش کے ساتھ ساتھ ڈیریشوں میں ان کی آواز کے لاکھوں شیدائی ان کی گائی کی دیوانے ہو گئے میں ان سے کر رہا ہوں تصور میں گفتگو میں ان سے کر رہا ہوں تصور میں گفتگو دنیا سمجھ رہی ہے کہ دیوانہ ہو گیا دنیا سمجھ رہی ہے کہ دیوانہ ہو گیا قبالی کے ذریعے آپ نے ہمیشہ دیش کی ایکتہ قومی ایکتہ کا سندیج دیا سندور سے یہ مانگ ہمیشہ سجی رہے دین دھرم کی بات جوائے دین دھرم کی بات جب آئے دھرم میرا انسانی لکھنا دین دھرم کی بات جب آئے دھرم میرا انسانی لکھنا اور جب بھی میری کہانی لکھنا مجھ کو ہندوستانی لکھنا آپ کو اور تک دیش امار ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ قبالی کو یواؤں کو سکھانے اور سمجھانے میں لگے ہوئی ہیں ان کا مقصد اس روشن کی رہ میں اپنی زندگی بسر کرنے کا ہے بہت بہت خوش شامدید سواگت آپ کا پروگرام شخصیت میں سابری صاحب اور بے پناہ خوشی ہے آج یہ موقع ہے کہ آپ سے ہم جی بھر کر روحانیت کی اور مجھے بھی بات کریں گے خوشی ہے شروعات آپ کی اپنے بزرگوں سے کرنا چاہوں گی اور آپ کی اپنے والدین سے اور آپ جس سلسلے سے آتے ہیں اس کا ذکر ضرور کیجئے سمینہ جی میرے والد بزرگوار صوفی عبدالصوان صابری مرہوم میری والدہ ماجدہ رحمت اللہ ان کے وسیلے سے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا اور میرے دادا جی صوفی عبدالرحمان اور میرے چچا صوفی عبدالشکور عبدالغفور اور روحانیت میں میرا تعلق صابری سلسلے سے ہے ہم بیٹا پیر جہاں میری پیدائش ہوئی وہاں پہ سیدنا شاہ عبدالمعالی رحمت اللہ علیہ کا دربار ہے وہاں سے مجھے یہ قوالی کا ذوق لگا فارسی قوالی جو خانقاؤں میں ہوتی تھی پہلے آج بھی کہیں کہیں ہوتی ہے وہ میری روح میں رچی اور بسی اب فارسی کا چلن کم ہے سنانا چاہیں گے اس میں سے کچھ ضرور ایک عاشق کے رسول ہوئے ہیں شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ ان کی غزل کا مطلع سناتا ہوں سمات فرمائیں رحمت اللہ علیہ اینج تِرے آیا بھر سریر دل شاہ بھر سریر دل شاہ شاہم شاکت گدہ اینات برصریر دل شاہم شاہم برصریر دل بچون میں آپ کو کب بتایا آپ کے ماں بابا نے کہ آپ کو گائی کی کا شوق ہوا پھر آپ کو باقاعدہ تعلیم کن استادوں سے ملنی شروع ہوئی سمینہ جی مجھے کسی نے نہیں کہا کہ میں قوالی سیکھوں یا شاہستری سنگید سیکھوں یا میں گانا گاؤں ایسا نہیں میرے ماں باب چاہتے تھے کہ میں عام طور سے جیسے بھئی پڑھائی کرو لیکن میں مالی جی کے دربار میں جمعیرات کو جاتا تھا وہاں پہ شیرنی بڑھتی تھی ختم شریف کے بعد اس کے لالچ میں کچھ بچے آپس میں کھیلتے تھے اور پھر قوالی ہوتی تھی وہ قوالی سن کے مجھے کچھ ہوتا تھا تو وہاں سے مجھے ذوق لگا انہوں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا میرے والی صاحب نے کہ مجھے وہ دہلی لی آئے دہلی آ کر مجھے یہاں اساتے ذا کے پاس لے کے جاتے تھے اور ان کی باتیں میں سنتا تھا خوشگلو میں بچپن سے تھا اللہ نے عطا کیا تھا مجھے نور تو جو بھی مجھے سنتا تھا وہ چھوٹا بچہ سمجھ کر مجھے پیار بھی کرتے تھے مجھے اچھی باتیں بتاتے بھی تھے جیسے بسمیل سعیدی ٹونکوی مولانا حق صاحب مفتی زیاؤلق صاحب اور ڈاکٹر انوان چشتی اور سلام اچھلی شہری دھرنپال گپتہ وفا مہیچ چندرہ نقش یہ سب حضرات جو تھے ان کی صحبت میں مجھے ہر شام گزارنی ہوتی تھی میر مشتاق صاحب ہوتے تھے جا مزید پر ممبر پارلیمنٹ ان کی ہاں ہر اتوار کو ہم بزم میں جائے کرتے تھے وہاں مشاعرہ سنتے تھے خیالہ سنتے تھے مکال میں سنتے تھے تو عدب ہی ذوق رہا اور صحبت ایسی میرے والی صاحب نے مجھے دلائی تو جو ہی بجاتے تھے وہ سنسن کے میرے دماغ میں پرنٹ ہوتا تھا تیز دماغ تھا تو اسی طرح سے میں نے گانا شروع کر دی ہے کیا بات ہے روحانیت کا سفر سے آپ کا بڑا تعلق رہا ہے اور قوالی ہے بھی ایک روشنی کی طرف لے جاتی ہے آپ خود کیسے سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے کہ قوالی یا شاستری سنگیت یہ دونوں عبادت ہیں اس میں پیسہ کمانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا بلکہ بے نیازی ہوتی ہے اس کی طبیت میں جو فنکار ہوتا ہے میں اس کو فنکار ہی نہیں مانتا جو دولت کا پیچھا کرتا ہے تو مجھے بچپن میں میرے والی صاحب نے مرید کرایا جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا ہے تو حکیم شاہ قریش احمد قدوسی نومانی صابری رحمت اللہ علیہ سے مجھے بیعت کرایا اس زمانے میں مجھے کچھ پتا بھی نہیں تھا اور یہ جو غزل میں نے ابھی شیخ سعادی کی پڑھی ہے یہی میں صبح چار بجے پڑھ رہا تھا حضرت شیخ عبدالقردوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے عرص میں تو صوفیہ اکرام کو وجد ہو رہا تھا اس وجدانی کیفیت میں علامان ورصابری نے قریش میاں سے کہا کہ اسے مرید کر لو تو بس وہ میری قسمت تھی وہ کتب وقت کتب دورہ تھے انہوں نے مجھے بیعت کی اور پھر میری تربیہ شروع کی ہدایت شروع کی چالیس سال میں نے ان کی خدمت میں گزارے آج میں جو بھی کچھ ہوں اپنے والدین کی وجہ سے یا حضرت قبلہ قریش میاں کی وجہ سے انہوں نے میری سرپرستی روحانی طور پر اور ظاہری دنیا میں سب طرح سے کی ہے کچھ جسے کہنا چاہئے کچھ واقعی آپ کی درپیش آئے ایسے جب آپ کو لگا کہ روشنی کو تھوڑا سا کہیں آپ چھوپائے ایسے لمحات تو زندگی میں بہت آتے ہیں لیکن وہ بتا ہی نہیں جا سکتے روحانیت کی باتیں ہیں روحانیت کا جو مسئلہ ہے وہ پردہ چاہتا ہے ان کو حکم نہیں ہے آیا کرنے کا لیکن ہاں اس کی شوائیں اس کی کرنے جو ہیں وہ عالم دیکھتا ہے سابری صاحب میں یہ ضرور چاہنا چاہوں گی کہ آپ کو کن بزرگوں نے انسپائر کیا جن سے آپ متاثر ہوئے اور ان کے قول اور ان کی شکشہ جو رہی ہے اس کو آپ ہماری آرڈینس کے ساتھ ضرور تھوڑا سا ساجہ کریں شکشہ تو میں نہیں لے پایا لیکن میں سیکھنا تین طرح سے ہوتا ہے دیکھنا سیکھنا پرکھنا تو میں نے دیکھا تو نہیں نہ سیکھا لیکن پرکھا ہے میں نے استاد بڑے امیر خان صاحب کو اور ایک غزل گائی کی میں استاد مہندی حسن خان کو سنتا میں سبی کو ہوں اور موجودہ وقت میں مغنیہ ہیں مدھرانی شہبہ اللہ ان کے عمر دراز کرے وہ سلامت رہیں ان کو سن کے روح کو چین ملتا ہے اور مہندی حسن صاحب کو میں چالیس برس سے سن رہا ہوں اسی طرح بڑے امیر خان صاحب کو ان کی گائے کی سم میں متاثر ہوا لیکن مجھے ویسے رو برو بیٹھ کے سیکھنے کا موقع نہیں ملا ان کو سن سن کے کانوں سے میں نے پرکھا ہے خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے مجھے بے پناہ عقیدت اور محبت ہے کیونکہ نظامی اور صابری ہمیں بتایا گیا ہے ایک ہی ہیں اور ایک ہی ہیں تو حضرت امیر خسرو کا کول میں گا کے بتاتا ہوں ان کا ایک جو مخصوص قوالی میں رنگ گائے جاتا ہے وہ بھی ایک لین سناتا ہوں اور ان کی غزل بھی میں آپ کو سناتا ہوں ملے ملے فالیوں ملے ملے فالیوں ملے 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 اور غزل کونسی کہتا ہے آپی کہا نہیں رنگ سنیے جو رہتی دنیا تک سلامت رہے گا آج رنگی ہے اے ماں رنگ ہیری آج رنگی ہے اے ماں رنگ ہیری آج رنگ مہے پیر پایو نظام دین آلی مہے پیر پایو نظام دین آلی نظام دین آلی علاؤ دین آلی مومان گل پرسن ہے ماں رنگ ہیری آج رنگی ہے کیا بات ہے بہت کو فارسی اور برج بھاشا کو ملا کر ایک بہت بہت کچھ فرمایا آپ نے لیکن اسی میں سے ایک لین سنا تو آپ کو زہال مسکی ما کن تغافو دورائے نینہ بنائے بطیاں کتاب حجران نادارا بے جام نالے ہو کا کہیں لگائے چھتیاں زہال مسکی سابری صاحب آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا ہے میں چاہوں گے آپ انہیں دیکھیں پھر اپنی رائے ہمیں ضرور دیں آئیے دیکھیں خان صاحب کو میں بچپن سے جانتی ہوں اور ان کا گانا میں بچپن سے سنتی آئی ہوں اور ریڈیو میں وہ قریب پچھلے تیس سال سے جڑے ہیں آکاشوانی دلی سے اور بہت ہی کونسرٹس انہوں نے کری ہے اور سب سے بڑی ان کی جو تاریف ہے کہ وہ جو ٹیپ کا جو ان کی گائیکی ہے جو ناک سے اور وہ ٹیپ سے جو گاتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ان کی گائیکی جو کی آج کل کے جو ہمارے نئے قوال گائیک ہیں جو بچے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں پکڑ پا رہے ہیں اور یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت سٹائل جو ہے انہوں نے اس کو وکسٹ کیا اور لوگوں نے اس کو بہت سا راہا سابری صاحب کا نام اپنی فیلڈ میں وہ نام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا تو کوئی دوسرا سانی نظر نہیں آتا اور آرٹسٹ کے ساتھ سب سے بڑی چیز انسانیت ان میں بہت ہے اور ہمیشہ انہوں نے جو چھجے کلکار ہیں وہ بہت چانس دیا ہے آتے ہیں اور ہم لوگوں سے بھی اسی طرح پیار محبت رکھی ہے شادیتوں سے اور اسی طرح ہمیں سکھایا ہے جیسے شادیتوں سکھایا جاتا ہے تو میری لئے دعا ہے کہ سابری صاحب آپ کی بہت لمبی اور ہو خدا کرے اور آپ ہم سب سے اسی طرح پیار رکھیں کیا کہنا چاہیں گے میں شکر گزاروں سب لوگوں نے میرے بارے میں جو بھی خیال کا اظہار کیا اور یہ ان کا اپنا خلوص ہے میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ ان سب ہی کا آپ نے کہیں کہا ہے کہ قیمت تب ہی ملتی ہے جب دل ٹوٹتا ہے بتائیں گے دیکھیں ایز ای آرٹسٹ جہاں تک میں نے گہرائی میں جا کے دیکھا ہے موسیقی اور حسن کا تعلق ایک ہی ہے جب تک حسن سے لگاؤ نہیں ہوگا موسیقار بن نہیں سکتا اور جب لگاؤ ہوتا ہے تو دائرے ٹوٹے گا بھی اچھا تو میرے ساتھ بھی لڑکپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں ایک محفل میں گانے گیا محفل راجہ مہاراجوں کی تھی اور اتفاق سے جو مہاراج کی بیگم تھی وہی مجھے اچھی لگ گئی اور میں اس قدر گرفتار ہوا کہ میں اپنے ہوشی کھو بیٹھا تو پھر بعد میں میں نے زمانے کے بعد اپنے آپ کو قابو میں کیا کہ چنیس بدخواہ کر آپ آرلہ میں پاک کہاں اسلم تو کہاں یہ لوگ لیکن وہ بہت زمانے کے بعد پھر مجھے اقل میں آیا کہ یہ تو تم ایک بہت خودوری بھی کا شکار ہو وہ اپنے بچوں میں مگن ہیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسا لیکن وہ دل میں کہیں نہ کہیں وہ چوبن رہی قومی اقتہ پر آپ نے بہت کچھ کہا ہے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور بہت کچھ گایا بھی ہے تو قومی اقتہ پر اگر آپ کچھ سنانا چاہیں قومی اقتہ پر اصل میں کیا ہے کہ جزوے ایمان ہے میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے روشنی میں ہمیں اپنے ملک اپنے مٹی سے پیار کرنا بہتر گانے میں نے ریکارڈ کیے آڈیو ویڈیو بنائے ان کو ریلیس کیا باقیدہ دیلی میں اور پوری دنیا میں جا کر ان کو میں نے تقسیم کیا اسی میں سے ایک گانے کے بول سناتا ہوں میں کچھ آر بنو باد بے پہلے بنو انسان اسی میں میں نے اپنے ملک کے ترنگے کے لیے ایک گیت گایا جو بہت مقبول ہے اس کی بھی ایک لین سورے ہے ہے عمل کی پہچان ہے عمل کی پہچان میرے دیش کا جھنڈا لہرہ آئے آسمان پہ بھارت کا ترنگا لہرہ آئے آسمان پہ بھارت کا ترنگا یہ اس طرح کے گانے میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھے بلکہ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے لکھے اور ان کی دھنے بہت پیاری پیاری بنائی کاوش کر کے نہیں بنائی بلکہ آکاش سے جو مجھے عطا ہوا آسمان سے جوتا وہی دھنے رکھی ہیں میں نے کیا بات ہے اور گیت سنیے ایک لائن سناتا ہوں اس کا سندور سندور سے یہ مان ہمیشہ سجی رہے سندور سے یہ مان ہمیشہ سجی رہے بھارت کی سرزمین دھلہن بنی رہے بھارت کی سرزمین دھلہن بنی بہت ہی خوب بہت ہی سندر آکے کچھ اور اپنے سابری صاحب جنہوں نے اپنی رائے دی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے جو تیڈیشنل چیز ہمارے کوالی کی سو بل سے چلتی آرہی ہے وہ ہمارے اسلام سابری صاحب جی کی گائی کی میں ہے وہ شاستی سنگیت پہ آدھارت ہو کے اپنی کوالی کو پیش کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کوالی میں جو سنگیت کو جو سٹیج میں کائم کرنا ہوتا ہے وہ جو شوطا ہوتے ان کو سٹیج پہ آتے ہی وہ اپنی شیر اپنی آدھاؤں کے ساتھ اس کو شوطا اور اپنے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے اس کو مٹا دیتے ہیں بہت میں شب کاملائے دیتی ہوں اسی طرح سے استاد اسلی صاحب صاحب جی ہمارے شوطا کو سناتے رہے اپنے فن سے آدھاب تمام حضرات سے میں کہنا چاہوں گا جناب حاجی اسلام صابری صاحب کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود میں ایک کمال ہے اور حاجی اسلام صابری صاحب تعریف کے محتاج نہیں ہے آپ نے ہندوستان میں نہیں ہندوستان کے بہار بھی جا کر ہندوستان کا نام روشن کیا ہے اسلام صابری صاحب عظیم فنکار کے ساتھ عظیم انسان بھی ہے حاجی صاحب نے اپنے شاگردوں کو بہت کچھ سکھایا اور آج بھی ان سے لوگ ان کی چیزیں گا کر فیضیاب ہو رہے ہیں اللہ رب العزت نے آواز سے نوازہ انہیں شکل سے عقل سے ہر چیز سے اللہ نے انہیں نوازہ ہے اور اسلام صابری صاحب کے بارے میں بس لفظ نہیں اور میرے پاس بولنے کے لئے کیا کہنا چاہیں گے یہ ان کا خلوص ہے بس یہ کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیار نے مجھے فن کی اس برندی تک پہنچایا میں جب جب بھی ان لوگوں سے ملتا ہوں یا ان کو سناتا ہوں یہ میری حوصل افضائی کرتے ہیں صاحبی صاحب میں یہ ضرور جانا چاہوں گے کہ آپ نے بہت سارے کارکرم کی ہزاروں کی تعداد میں کچھ کارکرم جو آپ کے دل کے بہت قریب رہے اور کچھ ایسے یادگار کارکرم جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں ایک تو 1979 21st جنوری لاہور تارتہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے عرصو میں جو قوالیاں ہوتی ہیں اس میں میری شرکت ہوئی اس میں وہاں کے مشاہیر قوال چھے چوکی موجود تھیں اور ایک ہماری میں بھی تھا موجود تو وہ پروڈرام میں ہندوستان کی نمائندگی آپ نے کی اتفاق سے مجھے ملا اس میں وہ میری زندگی کا یادگار لمحہ ہے صابر پاک کے صدقے میں اللہ تعالی نے مجھے ملک میں نہیں بلکہ غیر ملک میں بہت نوازہ ہے میں گورنمنٹ آف انڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ہر جگہ بھیجا جائے اور آل انڈیا ریڈیو میں مجھے ٹاپ گریڈ حاصل ہوا پدم شریع کے لیے میرا نام ریکمنٹ ہو چکا ہے اور اس ملک کے عوام کا میں بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ محمد کے شہر میں گانے سے پہلے میری جوانی کا دور تھا اس زمانے میں ایک غزل گاتا تھا اس کی ایک لین سناتا ہوں جو قریب چالیس سال پرانی ہے لیکن آج بھی لوگوں کی دلوں میں جوان ہے ایک لین سنا تا اور ان دونوں کلام کے درمیان میں پندرہ برس کے بعد میں ایک اور کلام خواجہ مہیندی چشتی رحم طلالے کے نام نامی سے منصوب ہے وہ بہت مقبول ہے جو آج بھی محفروں میں سنا جاتا ہے اس کی بھی ایک لین سن لی جے تا کہ میرے سامعین خوشوں کے سابری بھائی نے وہ بھی سنایا وہ بھی سنایا لی تے ہی نام خواجہ کا طوفان ہٹ گیا لی تے ہی نام خواجہ کا طوفان ہٹ گیا کشتی میں میرے آکے سمنگر سی مٹ گیا یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے ایک کلام ہمارا آلین ڈیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیویل پہ پسند کیا گیا یعنی نات پاک بھی ایک جو بتیس سال سے لوگ سننا ہیں اور جان غزل تقریبا چالیس سال سے لوگ اسی عزت تفضائی کے ساتھ سننا ہیں اور پچیس سال ہو گئے ہیں خواجہ کا کرم کو سنتے ہوئے اب یہ ایک نیا ترانہ ہم نے گیت لکھا ہے میرا راستہ نہ رو کے رہے ہوش میں زمانہ میرا راستہ نہ رو کے رہے ہوش میں زمانہ 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 میرا چشتی اگھرانchine میں ہوں سمج دیمانہ ابھی نیا ہمارا 가는 شروع کر آیا اور ابھی یو ٹیٹوب پہ جو ہمارا ایک شو آتا رائپور میں ساؤ میں نے پڑھ دیا وہ گادیا دل سے کیونکہ لوگ دل سے سن رہے تھے وہ اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہے یعنی ایک کروڑ سے زیادہ فالوور اس کے ہیں سوٹ بتائیے وہ اس کی ایک لین سناتا ہوں مجھے موت بھی جو آئے تیرے باز موں میں آئے کیا بات ہے اپنی ہم سفر کو آپ کیسے یاد کرنا چاہیں گے ان کا زندگی میں بڑا اہم رول رہا ہے آپ کی میری شریک حیات سروری سابری تین سال پہلے انتقال کر گئی ان کا بڑا سا حیوب مجھے ملا آج ان کے چلے آنے کے بعد میں بڑا غمگین رہتا ہوں اکیلے رہتا ہوں تو اپنی موسیقی اپنے ذکر اذکار میں اور اپنے شعر و شاعری میں مصروف رہتا ہوں ان کے لئے کوئی شعر اگر آپ سنانا چاہیں ان کے لئے میں نے تکتے رہتے ہو آسمان میں کیا کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا تکتے رہتے ہو آسمان میں کیا کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا اور یہ مجھے چین کیوں نہیں آتا یہ مجھے چین کیوں نہیں آتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا سابری صاحب چلتے چلتے آپ کی پسند کا ایک گیت ہم ضرور سننا چاہیں گے جو آپ کو بہت پسند رہا ہو محمد عرفی صاحب رحمت اللہ علی نے یہ گیت گیا ہے سابری صاحب آج آپ شخصیت میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے میں بھی شکر گزار ہوں سمینہ جی تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے نمسکار آدھا